بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاسکس ہم ہسٹری کا چپٹر 3 پڑھ رہے ہیں پریوڈک 2 کا اور آج کا ہمارا ٹاپک آج ہمارا لیکچر ہے 9 ٹاپک ہے مینٹیننس پیس اینڈ آرڈر جو کہ بلبر نے لیا تھا اپنے دور میں اور پیج ہے 42 تو جیسے آپ کو ہم نے بتایا تھا پیچھے بھی بلبر کے حوالے سے ساری انٹروڈکشن بھی دی ہے اور ساری ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں ان کی تو بلبر نے اپنے دور میں کس طریقے سے اپنی سلطنت میں امن و امان قائم کیا سب سے پہلے تو اس نے بادشاہت قائم کی ٹھیک ہے اور بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اس نے بہت سی باتوں کی ممانعت کی یعنی جو غلط باتیں چل رہی تھیں انسلامک اس کو اس نے ختم کی پھر اس نے محل کے اندر قانون نافذ کی اور ان پر سختی سے عمل بھی کروایا محل میں آنے کے لیے اس نے بہت سے خاص قسم کا لباس بنوایا کہ اس کے بغیر کوئی بھی انسان محل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے بعد یہ تھا کہ جو محل میں آ گیا ہے اس نے ہسنا اور بولنا بھی نہیں ہے یعنی یہ سخت روز سے جو اس نے بنائے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ بادشاہت کے ساتھ ساتھ اس نے ایک جو فورٹی غلامان کی ایک گروپ بنایا ہوا تھا جو وفادار ہوتا تھا سلطان کا وہ بھی اس نے ختم کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ بادشاہ جو ہے آل ان آل ہوگا اس کے ساتھ کوئی اس قسم کے غلامان جو ہیں وہ یا جو گروپ ہے پیپل کا وہ نہیں ہوا کرے گا بلکہ اس کی جگہ اس نے باڈی گارڈز رکھ لیے چار لمبے تڑنگے قسم کے جو ہر وقت ننگی تلوارے لیے اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے آرمی کو بھی ری آرگنائز کیا منظم کیا اس کو بہترین ویپنز دیئے اس ٹاک نالجی کی حوالے سے اس کے علاوہ اس نے بغاوتوں کو بھی ختم کیا مختلف جگہوں پہ جو بغاوتیں آ رہی تھی یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا پوری ڈیٹیل میں کہ کون کون سی بغاوتیں تھی جو اس نے ختم کی اس کے ساتھ ساتھ اس نے اندزامی امور کو بھی بہترین کیا جاسوسی کا نظام رائج کیا بلبن یہ سمجھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنے علاقے میں امن و امان قائم کر لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کی سوچ تھی کہ اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ دوسری علاقوں میں انویجن کے لیے چلا چاہے وہاں پہ قبضہ کرے اور اپنے علاقے میں انتشار کھلتا رہا ہے یا مسائل کا شکار ہوتا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ اپنی سلطنت کو بہترین بنائیں مستحقم بنائیں مضبوط بنائیں اور امن و امان قائم کریں ٹھیک ہے اس مقصد کے لیے اس نے ہر اس چیز کو سختی کے ساتھ ختم کیا جو کہ حکومت اور سلطنت کے نقصان کا باعث بنتی تھی ٹھیک ہے اور یوں اس کی حکومت جو ہے کافی بیس سال تک قائم رہی اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی گیسو دن بل بل کی ٹولو ایٹی سکس ایڈی میں اب جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے وسیعت کی ہوئی تھی ٹھیک ہے وسیعت میں اس نے یہ لکھا تھا کہ اپنا جو اس کا ایک اور بتا تھا جو کہ دوسرا اس کا بیٹا تھا محمد جو اس سے پہلے منگولوں کے حملے میں مر چکا تھا اس کے بیٹے کو اس نے بادشاہ بنانے کی وسیعت کی تھی مگر جس کے ڈیتھ کے بعد کیا ہوا کہ اترے ایک تو ملک جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گیا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بلبن کا بیٹا تھا جو کہ بنگول کا گورنر تھا بھاگرہ خان اس کی بہت خواہش تھی کہ پوری دہلی پہ حکومت کرے تو انہوں نے وسیعت کو اگنور کیا ٹھیک ہے اور بھاگرہ خان نے اپنے بیٹے کی ایک بات کو تخت پر بٹھا لیا یہ سترہ سال کا نوجوان تھا جس کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا نہ ہی اس کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوئی تھی اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اندزامی امور کی ٹھیک ہے اور اس نے اپنی جگہ ایک وزیر مقرر کر لیا نظام دین ٹھیک ہے وہ حکومت کو چلاتا رہا جب بھاگرہ خان جو ہے دیلی میں ٹویلویٹی ایٹ میں آیا تو اس نے حالات دیکھے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ اس نظام دین کو جو ہے وہ ہٹا دی یہاں سے ڈسمس کر دے تو اس نے اپنے باپ کی بات مانی مشورہ مانا اور اس کو ڈسمس کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹویلو نائنٹی ایڈی میں کی ایک بات جو ہے اس کو فالج ہوا ٹھیک ہے اس نے تین سال کی حکومت کی تھی اور اس کے بعد اسے فالج ہو گیا اور وہ بیمار ہو گیا اور اس کے بعد اس کی ٹیتھ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو چیف تھے دیلی کے ٹھیک ہے انہوں نے اس جو تختہ سلطنت دیلی کا ٹھیک ہے اس کے بیٹے کو دے دیا کیقبات کے بیٹے کو دے دیا وہ بھی اس قابل نہ تھا کہ وہ چل سکتا وہ اتنا مطلب تین سال کا بچہ تھا وہ کیسے سلطنت چلا سکتا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے خیر جی لوگوں نے جلال الدین خیر جی نے دیلی پہ حملہ کیا اور اس نے اس کا تھرون جو ہے یعنی تخت موکیپائی کیا اس پہ قبضہ کیا اور یوں جو سلیو دائنسٹی تھی وہ ختم ہوئی اور خیر جی دائنسٹی کا دور شروع ہو گیا لیکن سلیو دائنسٹی نے اپنے دور میں اتنا کام کر دیا گیا تھا کہ جو ہمارا سب کانٹینٹ ہے جو ہمارا برسغیر ہے اس میں سیاسی طور پر بہت سارے ایمپورٹنٹ اہم جو ایفیکٹس جو ہیں اثرات جو ہیں وہ اس پہ ہماری سیاست پہ ہوئے ٹھیک ہے یوں یہ چپٹر جو ہے ہمارا تھری ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اب ہسٹری کا ایک ہی چپٹر تھا ہمارا پیرائیوڈک ٹو میں لانگ کسٹین آنسل اور شورٹ جو ہیں آپ کو پیڈیا فائل میں موجود ہیں اس کے ساتھ ہم یہ ایمسی کیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلا ہمارا ہے ایمسی کیو ہو روب دا ارب س ٹریڈ شیپ اس کا آنسل ہے پائرٹس دوسرا ہے محمد بن قاسم برنگ ویدھ ہم تو سٹون آنسل ہوتا ہے اگینس ہوم دیت شہاب الدین غوری فائر دو فرس بیٹل آف تارین اس کا آنسل ہے پرثوی راج ٹھیک اب پانچوہ ہے جی سلطان تتمش اس کا آنسل ہے سلطان تتمش ٹھیک ہے اس کے بعد آجائے جی ہمارا میرش دا کولم اس میں کولم ای کو آپ نے نمبرنگ دے دینی ہے ٹھیک اور صحیح آنسل آپ دیکھیں یہاں پر ہے ہمارا محمد بن قاسم اور ہمارا میچ کر رہا ہے یہ اس کو ہم نے نمبر دی دیا ہے اس کا آنسل ہے سلطان شمس دین اور اس کو ہم نے نمبر 3 دے دیا رضی سلطان اور اس کا ہے جی وہ سلطان غیاس دین بلبن لف نالج اس کو ہم نے نمبر 5 دے دیا اور یوں یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم جیوگرافی کریں گے انشاءاللہ اللہ